موسیقی 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 صاحب سے پرائم منسٹر سے اپیل کی کہ بھائی وہ یہ انشور کریں کہ انصاف ہو اور فواد چودری صاحب کو واپس گھر لائے جائے انہوں نے ایس سچ کسی کو پر جو انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کسی کو پر بلیم نہیں ڈالا لیکن آبیسلی جو پی ٹی آئے ہے وہ تو کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانے گی وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گی کہ انہوں نے کچھ غلط کیا وہ تو بلکہ سمپتی کارڈ کھیل رہی ہے وہ یہ کارڈ کھیل رہی ہے کہ ہائی دیکھیں جی ہم مظلوم ہم کیوں کہ اپوزیشن میں ہیں تو ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور یہ جانبوچ کر کیا جا رہا ہے اور یہ بنینہ ریپبلک کیا لفظ ہے بنینہ ریپبلک ہے یہ وہ بنینہ ریپبلک ہے جس کو بار بار عمران خان جو ہیں وہ عوام کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے یہ بنینہ ریپبلک ہے میں عمران خان صاحب کو یہ بھی بتاؤں گی کہ بنینہ ریپبلک ہوتی کیا ہے تو یہ بات اگر ان کے دیکھنے والے سننے والے اگر یہ وی لاغ دیکھ رہے ہیں تو ان تک یہ بات پنشا دیجئے گا لیکن اپ ڈیٹ یہ ہے کہ عدالت کی طرف سے بھی ریلیف نہیں مل رہا لہور ہائی کوٹ نے جو درخواست ہے فواد چودری صاحب کے حوالے سے اس کو خارج کر دیا ہے سو وچ مینز ٹینٹ اے فش اتنی جلدی فواد چودری صاحب باہر بیل ہو سکتی ہے لیکن اٹلیسٹ آج کی رات تو نہیں ہو رہی ہے کچھ وقت لگے گا اس معاملے کو آگے پروسس ہونے میں کیونکہ لہور ہائی کوٹ سے تو ریلیف نہیں ملا اب آگے فردر عدالتوں سے کیا ریلیف ملتا ہے کیونکہ اسے فواد چودری صاحب نہیں ہے ان کے جو بھائیں ہیں فراس چودری ان کو بھی جیلم سے گرفتار کیا گیا ہے اور جو ان کے جو ساتھی کارکنان تھے وہ تو وہاں سے بھاگ دور ہے اور یہ کہنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ پی ٹی آئی شو کر رہی ہے کہ جی بہت احتجاج ہے اور سب سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور عمران خان نے کہا بھی ہے کہ جی ایک ملک گیر احتجاج ہوگا لیکن اپنے جہلم میں تو اتنا احتجاج نہیں ہوا جہاں سے تعلق ہے فواد چودری صاحب کا تو ایسے کہے کہے احتجاج ہونا ہے تو دو چیزیں بہت اہام ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو پوری کہانی اے ٹو زی بتاؤں کہ معاملہ فواد چودری کی گرفتاری تک پہنچا کیوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دیتی ہوں کہ فواد چودری صاحب کی گرفتاری آخری گرفتاری نہیں ہے نو 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 اس لیول کے لیڈرشپ کی اور اس سے اگلا جو لیول ہوگا یعنی آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں نا یہ پہلی وہ گرفتاری ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں اب گرفتار ہوں گے ان بڑے بڑے لوگوں میں کون سے لوگ ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کا فیس ہیں جن کو آپ پاکستان طریقہ انصاف کے بارے میں صحیح طریقے سے ڈٹ کر اپنا موقع دیتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی غلط باتوں کو بھی کیسے ڈیفینٹ کرنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیفینٹ اپنا دیتے ہیں اور ان کا باریسٹ ہونے والا ہے اگزیکلی وہ کون لوگ ہیں ان کے نام بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے میں بتاتی ہوں کہ وائے فواد چودری فواد چودری کو کیوں اور ریسٹ کیا گیا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل رات کو یعنی آج صبح تقریباً چھے ساڑھے چھے بجے کی بیچ میں فواد چودری صاحب کو ریسٹ کیا گیا لیکن اس سے پہلے آٹھ دس گھنٹے ایک ڈریل ہوئی دس گھنٹے پہلے میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گے دس گھنٹے پہلے یہ پلان کیا گیا کہ جس طرح کے بیانات عمران خان صاحب دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے دے رہے ہیں فوج کے حوالے سے تو دیتے رہے ہیں میر جعفر میر صادق سے شروع ہو جائیں اور کیا کیا کچھ نہیں کہا لیکن الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے جو جو باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں وہ نہ صرف دھمکی کے زمرے میں آتی ہے وہ آئین کے خلاف ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے جس کے سربراہ کو اس طرح سے تھرٹن کیا جا رہا ہے تو یہ جو کوئی دیسائید کیا گیا کہ جو عمران خان صاحب ہے نا ان کو arest کرنا اب میں آپ کو بری ککلی یہ بتا دیتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے کیا موٹی موٹی باتیں کی ہیں الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ شریف فیملی کے گھر کا ملازم ہے گھر کی لونڈی ہے اس طرح سے وہ کام کرتیں یہ عمران خان صاحب نے کہا اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کی جو بیگم ہے الیکشن کمیشنر کی چیف الیکشن کمیشنر کی انہوں نے اپنی جوب کے حوالے سے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو جو ٹرانسفر ہے اس کے حوالے سے اپنی اپوائنمنٹ کے حوالے سے جو ہے فیورز لیے یہ ان کا الگیشن ہے وہ بعد میں اس کے پر یوٹن بھی آیا ہے کہ نہیں میں تو ان کی بیوی کو جانتا بھی نہیں اور پتا نہیں کیا حالانکہ انہوں نے یہ بات بھی کی اس کے علاوہ اوئے الیکشن کمیشنر اور پتہ نہیں کیا کیا فباد چودری صاحب نے جو باتیں کی وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشنر کی جو حیثیت ہے وہ ایک منشی کی طرح ہے جو حکم آتا ہے وہ کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سنسلہ بند نہ ہوا تو آپ کو پے بیک کرنا پڑے گا سمجھ رہے ہیں جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم آپ کے گلوں کے گرد رسیاں بنائیں گے یہی جو آرٹیکل 6 ہے آپ کے گلے کے گرد ایک رسی بنے گا یعنی انہوں نے تو پھانسی تک لٹکانے کی باتیں کر دیں یہ درانا دھمکانا ہوتا ہے ان کے خاندانوں کو بھی درائیا دھمکایا جاتا ہے جب ماضی میں عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیجنس کی ٹائم پر جن لوگوں نے پیٹ گائے کو ووٹ نہیں کیا ان کے خاندان والوں کو کوئی نہیں پوچھے گا ان کے بچے سکول نہیں جا پائیں گے ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو پائیں گے تو عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے اتنی باتیں کی ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ اب تو عمران خان نے جیل جانے ہی جانے اور ایک اور چیز اس کے بیک گراؤنڈر میں جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا تھا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے رانا سناللہ صاحب لندن میں ہے مریم نواز ایکٹویٹڈ موٹ پر ہیں نواز شریف صاحب ہر چیز خود دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو لگاتار پچھلے دو ہفتے سے بتاتی چلی آ رہی ہوں کہ بہت اگریسیف سیاست ہونے والی ہے بہت اگریسیف سیاست ہے اور آنے والے دنوں میں مزید اگریسیف سیاست ہونے والی ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ ایک چپیڈ مارتے تھے جیسے عمران خان صاحب اور پھر اپوزیشن اپنے دوسرا گال آگے کر دی دیتی کہ جی خان صاحب اتھے بھی مارو نہیں 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 اب ایک اگر چپیڈ ماریں گے نا تو عمران خان کو بدلے میں چار چپیڈے سینی پڑیں گی یہ لیبل ہے یہ انٹینسٹی کا لیبل ہے اور جس طرح سے رانہ صنع اللہ صاحب تو ہمیشہ سے عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے لیکن افکوس بیچ میں گلچس تھے بیچ میں آزادی نہیں تھی ان کو گرفتار کرنے کی کیونکہ کئی نہ کئی سسٹم کے اندر سے ان کو سپورٹ مل رہی تھی اس کا جو اعتراف ہے وہ رانہ صنع اللہ صاحب نے خود بھی کیا ہے اور بھی پی ایم ایل این کے لیڈرز دھکے چپے الفاظ میں کرتے ہیں اور اب تو یہ بات اوپن ہو گئی نا کہ عمران خان کا گرفتار ہونا is the writing on the wall تو بھائی پلان یہ تھا کہ بھائی عمران خان کو arrest کرنا ہے جب یہ تمام تر معاملے ہو رہے تھے meeting ہو رہی تھی تو بات leak ہو گئی عمران خان کو arrest کرنا ہے یہ بات leak ہو گئی یہ کسی نے leak کر دی زمان پاک میں بیٹھے عمران خان صاحب کو جیسے ہی یہ بات عمران خان تک پہنچی کہ بھائی مجھے arrest کرنے والے ہیں عمران خان کے جو قریبی ساتھی تھے ان سب نے messages کرنا شروع کر دیئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے facebook پر statuses لگا دیئے whatsapp پر messages ہونے شروع ہو گئے everybody should read زمان پاک یہ message تھا فوراً آدھے گھنٹے کے اندر اندر سب لوگ زمان پاک پہنچے یہ سارا کچھ message ہونا شروع ہو گیا جب پتا چلا کہ جی بات leak ہو گئی ہے جب پتا چلا کہ جی عمران خان صاحب کو پتا چل گیا ہے کہ ہم ان کو arrest کرنے والے ہیں تو انہوں نے plan کو hold کر دیا عمران خان کو arrest کرنے کہ plan کو hold کیا گیا اور پھر یہ decide کیا گیا کہ پہلے ہم test کرنے کے لیے کہ کیا reaction ہوتا ہے establishment کا بھی کیا reaction ہوتا ہے کہ کن کن حلکوں میں اس گرفتاری کو accept کیا جاتا ہے judiciary میں بھی کیا reaction ہوتا ہے اور اس کے علاوہ overall پاکستان کے اندر کیا صورتحال بنتی ہے supporters voters لوگ کس طرح سے react کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے عمران خان نہ سہی تو وہ شخص کہی سہی جو کہ عمران خان کا متبادل ٹی وی پہ نظر آتا ہے یعنی عمران خان کے متبادل کا مطلب عمران خان کا ترجمان جو ٹیلیویزن پہ نظر آتا ہے اور جو ترجمانی فواد چودری صاحب کرتے ہیں وہ تو کوئی اور کرتا ہی نہیں ہے تو پھر رات کو تقریباً مڈ نائٹ کوئی تین چار بجے کے قریب تھانا کوسار کے اندر یہ ایف آئی آر درچ کر رہے آئی گئی اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ now it is فواد چودری عمران خان سے پہلے ان کا ترجمان عمران خان سے پہلے ان کا mouthpiece تو یہ سمبولک تھا اور یہ اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے جب میں کہتی ہوں کہ نشانیاں ہیں اس میں بہت سے لوگوں کے لیے تو وہ نشانی یہ ہے کہ عمران خان کا جیل جانا تو ٹھہر گیا ہے صبح گیا یا شام گیا ان کا جیل جانا ٹھہر گیا اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے وہ ریڈ لائن آج ہم نے فواد چودری صاحب کے معاملے میں دیکھ لی تھی کچھ نہیں تھنڈا تھار ریاکشن کچھ نہیں کر سکے کچھ نہیں کر سکے یہ سے بڑھ کے تھی اور کچھ نہیں تھا اب میں اس مددے پر آتی ہوں کہ اگلی گرفتاری کس کی اگلی گرفتاری دو بہت اہم لوگوں کی ہو سکتی ہیں سب سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کیونکہ وہ بہت ہی ہارش اور پرسنل اٹیکس کرتے رہے ہیں مریم نواز کے اوپر بھی انہوں نے پوری الیکشن کامپین کے اندر گلگت بلدستان کشمیر وغیرہ کی جتنی بھی جو بھی الیکشن کامپیننگ چل رہی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے بہت گندی باتیں کی خاص طور پر گلگت بلدستان کے اندر بات کی الیکشن کامپیننگ کے دوران انہوں نے پرسنل کامنٹس کی ان کی شکل کو لے کر کے ان کی پرسنالٹی کو لے کر کے ان کی سرجریز کو لے کر کے اور وہاں سے صرف وہ بات نہیں ہے اس کے علاوہ بھی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ایک طفانے بدتمیزی کریئیٹ کرتے ہیں ایک چیز دوسرا نام جو ہے وہ علی نواز عوان صاحب کا بھی ہے وہ بھی اس گرفتاری کی لسٹ میں ہے آگے ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں سارے نام تھوڑی نہ بتا دینا آپ کو ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو آنے والے دو تین نام بتا دی ہیں یہ تو بالکل جی ارسٹ ہونے والے ہیں اور فباد چہدری صاحب جو ہیں وہ ذرا بھی تھوڑی دیر میں ہی نکلیں گے جیل میں اتنی فوراں جلدی نہیں نکلتے اوور نائٹ نہیں نکلتے ٹھیک ہے ان کو تھوڑا وقت لگے گا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب نے بنانا ریپبلک کا جو کارڈ کھیلا ہے اس کی بھی میں آپ کو اصلیت بتا دیتی ہوں جب نحال حاشمی صاحب نے جوڈیشری اور ان کی فیملیز کے خلاف جملے بولے سب نے اس کو کنڈیم کیا سب نے کنڈیم کیا لیکن عمران خان صاحب کی ٹویٹ چل بھی رہی ہے عمران خان صاحب نے خاص طور پر ٹویٹ کیا نحال حاشمی شیمفل تھریٹس امران خان صاحب نے تب یہ ٹویٹ کیا تھا جن کو آج یہ بنانا ریپبلک لگ رہا ہے فواق چادری صاحب نے اس ٹیمپ پر کیا ٹویٹ کیا تھا وہ بھی چل رہا ہے نحال حاشمی کو سزا اس لیے بھی ضروری تھی کہ نحال نے کسی ایک شخص کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ پورے نظام کو دھمکی دی امید ہے کہ سپریم کورٹ ان باقی سات لوگوں کو بھی جلد توہین عدالت میں طلب کرے گی جو اپنی وفاداری ثابت کرنے کی آڑ میں چوبیز گھنٹے سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں اگر سپریم کورٹ اور ان کے عملے پر اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی فیملی پر اگر تنقید کرنا اور ان کو تھریٹ کرنا جو نحال حاشمی صاحب نے کیا اگر وہ قابل مضمت اور قابل گرفتاری جرم ہے تو یہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن کا ایک آئینی ادارہ ہے ایسے میں الیکشن کمیشن کے عملے کو اور ان کی فیملیز کو تھریٹ کرنا بھی قابل جرم عمل ہے لیکن پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ صرف پیسے وہ جو پیسے والی کرپشن ہے نا صرف اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی وہ جرم ہے اس کے علاوہ ان کو اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہے کسی کو حراس کرنا کسی کو دھمکانا کسی کو ڈرانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے خاص طور پر آئینی اداروں کو آئینی اداروں میں بیٹھے جو آفیسز ہیں جو سرکاری افسران ہے یہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے یہ عمران خان صاحب بھی نہیں جانتے اور یہ فواد چودری صاحب بھی نہیں جانتے اسی لئے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بنانا ریپابلک ہے یہ ملک تو تب بنانا ریپابلک نہیں تھا جب رانا صنع اللہ کو چھے بھائے چھے کی کوٹھری میں بند کیا گیا چونٹیاں رانا صنع اللہ کو تنگ کریں جیل کے اندر اسی لئے چینی پھینک دی جاتی تھی تب یہ ملک بنانا ریپابلک نہیں تھا اور عمران خان صاحب یہ مناظر دیکھ کر کے جب ان کو بتایا جاتا تھا تو وہ ہستے تھے یہ ملک تب بنانا ریپابلک نہیں بنا تھا کہ جب مریم نواز کو آریسٹ کرنا تھا تو نواز شریف کے سامنے آریسٹ کیا گیا اس لئے تاکہ نواز شریف کی ایگو کو ٹھیس پہنچے نواز شریف کو ایموشنلی توڑا جائے تب یہ ملک بنانا ریپابلک نہیں بنا آج عمران خان کو بنانا ریپابلک یاد آرہا ہے بنانا ریپابلک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی دور میں پوری کی پوری آپوزیشن کو دیوار سے لگا دیں آپ کا مقصد ہو کہ ہر چھوٹے لیول کے ہر چچی حرکت آپ نے کرنی ہے اور پھر آپ ان کو دیکھ کر کے خوش ہوں اس چیز کو بنانا ریپابلک کہتے ہیں عمران خان نے اپنے چار سالہ دور حکومت میں اس فصل کو بویا ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب یہ فصل کٹے ہاں یہ میں اس فورم پہ ضرور کہوں گی کہ فواد چودری کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ان کا یہ لیگر رائٹ ہے کہ وہ اپنی لیگل بیٹل کو فائٹ کریں یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو وکیل بھی ملے پورا ایک پروسس ہو اور اس پروسس کے تحت ان کے خلاف کاروائی ہو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نا انصافی ہو یہ ان کا رائٹ ہے ایسا پاکستانی اور یہ حق یہ رائٹ ان کو ملنا چاہیے لیکن یہ جو میں نے پوری تقریر کی اور جو پوری کہانی بتائی نا آپ کو یہ صرف اس لیے تاکہ قوم کو عمران خان صاحب گمراہ نہ کرے ملک گیر احتجاج کا بول رہے ہیں عمران خان صاحب ہے ملک گیر احتجاج کا بول رہے ہیں لیکن یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ہاں فواد چودری نے لائن کروس کی کیونکہ عمران خان چاہتے دے کہ یہ لائنیں کروس ہوں عمران خان خود نے یہ لائنیں کروس کی ہیں جو فواد چودری نے کہا عمران خان نے ملٹی پلائے بائے ہنڈرڈ یہ ساری باتیں کی ہیں تو آپ یہ سوچیں جب عمران خان اریسٹ ہوں گے تو تب ان کے ساتھ کیا ہوگا فواد چودری صاحب جو ہیں انہوں نے نون لیگ کے ساتھ جب یہ اپنے دور میں حکومت میں تھے فواد چودری صاحب جب منسٹر بھی تھے انہوں نے نون لیگ کے ساتھ اپنا ایک اور خون نصبی نکالا تھا میں آپ کو یہ ایکسکلوسف ڈیٹیلز بتا رہی ہوں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو ایک ملاقات ہوئی ہم بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ باتوں باتوں میں کچھ لوگوں کا ذکر آیا ان میں فواد چودری اور فردوس عاشق آبان صاحبہ بھی موجود تھی فواد چودری اور فردوس عاشق آبان صاحبہ اپنی اپنی پچھلی پچھلی پارٹی سے نکالے جا چکے تھے یا چھوڑ چکے تھے اور کوئی آگے نئی پارٹی جوئن کرنے کا سوچ رہے تھے اس ٹائم پر فواد چودری صاحب نے مسٹر پرویز مالک اور شاہستہ پرویز مالک صاحبہ ان دونوں کے تحت یہ پیغام میاں نواز شریف صاحب کو پہنچایا کہ بھائی وہ کسی طرح نون لیگ جوئن کرنا چاہتے ہیں اسی قسم کا کچھ ملتا جلتا پیغام جو ہے فردوس عاشق آبان صاحبہ نے بھی پہنچایا ان دونوں کے نام پر یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہی ہوں جو نواز شریف صاحب نے بطور وزیراعظم وہاں پر جب ہم موجود تھے تو کی اور میرے علاوہ وہاں پر اور بھی بہت سینئر جورنلس موجود تھے ایک کلوز جورنلسٹ کی گیادرنگ تھی اور وہاں پر ہم لوگوں نے جب یہ سوال جواب ہمارا سلسلہ جاری تھا ہے یہ تمام تر پینامہ کیس وغیرہ چل رہا تھا تو تب نواز شریف نے اس بات سے پردہ اٹھایا نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ فواد چودری ہوں یا فردوس عاشق آبان ہوں ان دونوں کے نام میرے پاس آئے اور انہوں نے سورسز بھی بتائے کہ کس سورس آئے آفکوس فواد چودری صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ میں نے سورس آپ کو ڈیکلیئر بھی کر دیا اللہ اللہ جنت تصیب کرے پرویز مالک صاحب کو کیونکہ وہ جو ہیں وہ پنجاب کے صادر تھے اور ساتھی ان کی جو میسز ہیں شاہستہ پرویز وہ ابھی بھی ہیں آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں فواد چودری صاحب نے ان کے تھوئے پیغام پہنچایا تو نواز شریف صاحب نے فواد چودری اور فردوس آشق آبان صاحبہ کو پی ایم ایل این کے لیے خاص منع کر دیا اور یہ انکار نواز شریف صاحب نے خود کہا اور نواز شریف صاحب نے اس کو ان کیا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ انکار میں نے کیا تھا کہ نہیں فواد چودری صاحب کو فردوس آشق آبان صاحبہ کو ہم نون لیگ میں نہیں لیں گے تو یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف بھی جب پینامہ چل رہا تھا اور جب تمام تر معاملات ہو رہے تھے تو انہوں نے اس پی ایم ایلن سے ٹکٹ نہ ملنے والی ریجیکشن جو ہے اس کا بھی بدلہ اس پینامہ اور اس پورے جو اپیسوٹ ہو رہا تھا پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے اس میں انہوں نے نواز شریف کو اس کا نشانہ بنایا اور اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو تو کیا کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہے یہاں پہ اچھا برا وقت چلتا رہتا ہے حکومتوں کا اچھا وقت ہوتا ہے آپوزشن کا برا وقت ہوتا ہے لیکن عمران خان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جب انہوں نے حکومت کی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پوری زندگی حکومت میں رہنے والے ہیں کبھی انہوں نے اپوزشن نہیں کرنی لیکن ہواوں کا رخ بدل چکا ہے فواد چودری کی گرفتاری یہ بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ یہاں رکیں گا نہیں ہواوں کا رخ واقعی بدل چکا ہے اور اگلا نمبر ان قریب عمران خان صاحب کا آنے والا ہے لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلے دبینر سلیم شو میں ملاقات کرتے ہیں موسیقی